شمالی کوریا میں دی جانے والی بددرین سزائیں معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جہاں انسانوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جسے سن کر ہی روک کام پڑھتی ہیں ہم اکثر سنتے ہیں کہ انصاف کا نظام کتنا سخت ہونا چاہیے لیکن شمالی کوریا میں قانون اور انصاف کی ایسی خوفناک شکلیں ہیں جنہیں سن کر بھی دلدہل جاتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں ذرا سی غلطی معمولی سی خطا یا میز مسکرانے پر انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے آج ہم آپ کو شمالی کوریا کے ایسے ہی کچھ واقعات سنائیں گے جہاں کے حکمران کم جانگ ان کے دور میں انسانوں پر ایسی بھیانک سزائیں مسلط کی جاتی ہیں جو سننے میں بھی ناقابل یقین لگتی ہیں آج ہم بات کریں گے ان سزاؤں کی جو شاید آپ نے کبھی کسی فلم میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی اور آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہوگا کہ ایسی چیزیں حقیقت میں ہو رہی ہیں دوستو ہم میں سے زیادہ تر لوگ فلمیں دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہوں لیکن ذرا تصور کریں کہ ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں غیر ملکی فلم دیکھنے پر آپ کی جان چلی جائے شمالی کوریا میں غیر ملکی فلمیں دیکھنا ایک جرم ہے اور اس کی سزا ایسی ہے کہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں یہ واقعہ دوہزار بائیس کا ہے جب شمالی کوریا کے دو کم عمر لڑکے جن کی عمریں صرف سولہ اور سترہ سال تھیں جنوبی کوریا کی فلمیں اپنے شہر میں فروخت کر رہے تھے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کوئی بڑا جرم نہیں ہے لیکن شمالی کوریا میں ایسا کرنا موت کی سزا سے کم نہیں حکومت نے ان لڑکوں کو فوراں گرفتار کر لیا ان دونوں لڑکوں کو درخت کے ساتھ پان دیا گیا اور چھے مسلح شوٹرز کی ایک ٹیم نے ان پر گولیوں کی بو چھاڑ کر دی لیکن کہانی یہیں پر خط نہیں ہوتی ان کی لاشوں کو بھی چین کی نیند نہیں سونے دیا گیا انہیں مارنے کے بعد ان کی لاشوں کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا گیا تاکہ وہ انہیں نوچ کر کھا جائیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی فلم دیکھنے یا فروخت کرنے پر اتنی ویشیانہ سزا دی جا سکتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت صرف عام لوگوں پر ظلم ڈھاتی ہے تو آپ شاید غلطی پر ہیں یہاں وہ لوگ بھی محفوظ نہیں جو حکومت میں عام عودوں پر فائز ہوتے ہیں کم جانگ ان کا اقتدار میں آنا ایک خوفناک دور کا آغاز تھا جہاں کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو شک کی بنیاد پر موت کے گھات اتارا جا سکتا ہے یہ دوہزار انیس کا واقعہ ہے جب کم جانگ ان امریکہ کا دورہ کر کے واپس آئے اس سفر کے بعد انہیں اپنے چار حکومتی افسران پر شک ہوا کہ شاید انہوں نے امریکی حکام کے ساتھ کوئی حساس معلومات شیئر کی ہیں یہاں کوئی ٹھوز ثبوت نہیں تھا صرف شک تھا لیکن شمالی کوریا میں شک کا مطلب بھی موت کی سزا ہے کم جانگ ان نے سوچا کہ یہ چاروں افسران غددار ہیں اور انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں سزا کا طریقہ کار جان کر آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے کم جانگ ان نے ان چاروں افسروں کے لیے ایک نہایتی ویشیانہ اور بے رحمانہ سزا کا انتخاب کیا ان افسروں کو سرعام ایک بڑے میدان میں لائیا گیا جہاں حکومتی عوددار اور عوام کو بھی ان کی سزا کا تماشا دکھایا گیا ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئیں اور انہیں بھوکے کتوں کے ایک بڑے پنجرے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا کتوں کو کئی دنوں سے بھوکا رکھا گیا تھا تا کہ وہ کسی بھی لمحے انسانی گوشت پر جھپٹ پڑے جیسے ہی پنجرہ کھولا گیا کتوں نے ان چار بے بس اور بے یاروں مددگار افسروں پر حملہ کر دیا یہ منظر اس قدر دل دہلا دینے والا تھا کہ وہاں موجود لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کتوں نے ان افسروں کو نہات بے دردی سے نوچ نوچ کر مار ڈالا اور کسی کو بھی ان کی مدد کرنے کی اجازت نہیں تھی جو بھی حکومت یا کم جانگ ان کی وفاداری میں ذرا سی بھی کتا ہی کرے گا اس کا انجام بھی اتنا ہی خوفناک اور زلط آمیز ہوگا دوستو یہ کہانی صرف ان چار افسروں تک محدود نہیں تھی دوہزار تیرہ میں کم جانگ ان کے چچا جین سونگ ٹھیک کو بھی اسی طرح موت کی سزا دی گئی تھی جین سونگ ٹھیک جو کم جانگ ان کے قریبی رشتدار اور حکومت کے ایک طاقتور ستون تھے انہیں بھی غداری کے الزام میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کم جانگ ان کو لگا کہ ان کا چچا ان کا وفادار نہیں رہا اور اس شک کی بنیاد پر انہیں بھی گولیوں سے مار دیا گیا اور ان کی لاش کو بھی بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اب ذرا سوچئے کہ ایک حکمران جو اپنے قریبی رشتداروں اور عالی حکومتی افسروں کو بھی ماف نہیں کرتا وہ اپنی عوام کے ساتھ کس قدر ظلم کر سکتا ہے یہ وہ سزائیں ہیں جو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی لوگوں کو توڑنے کے لیے دی جاتی ہیں تاکہ کوئی بھی شخص کم جانگ ان کے خلاف سوچنے کی جرت نہ کر سکے دوستو آپ اور ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں انتخابات جمہوریت کی علامت سمجھ جاتے ہیں ہر فرد کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ دے یا نہ دے لیکن شمالی کوریا میں یہ معاملہ بلکل الٹ ہے وہاں انتخابات ہوتے تو ہیں مگر یہ صرف ایک رسمی عمل ہے جس میں لوگوں کو اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنے کا اختیار نہیں ہوتا اور اگر کسی شخص نے ووٹ نہ دیا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شمالی کوریا میں ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ کم جانگ ان کو ووٹ دے چاہے اس کے پاس کوئی دوسرا آپشنی کیوں نہ ہو انتخابات کے دن ہر فرد کو ووٹ ڈالنے کے لیے حاضر ہونا ہوتا ہے اگر کسی شخص نے غلطی سے بھی اپنا ووٹ نہیں ڈالا تو اسے نہ صرف غدار سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کے لیے بہت سخت سزائیں بھی مقرر کی جاتی ہیں اگر کوئی شخص ووٹ ڈالنے سے رہ جائے تو اس کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ حکومت اس کا گھر چھین لیتی ہے اور اسے فوراں بے گھر کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی نوکری بھی ختم کر دی جاتی ہے تا کہ وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے قابل بھی نہ رہے اگر حکومت کو لگے کہ اس شخص نے جان بوجھ کر ووٹ نہیں ڈالا تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کے خلاف کاروائی شروع کر دی جاتی ہے کئی بار ایسے افراد کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور بعض اوقات انہیں سزائے موت بھی دی جاتی ہیں اس طرح کے واقعات شمالی کوریا میں خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً انتخابات میں حصہ لیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے حکومت کی مرضی کے خلاف کچھ کیا تو ان کی زندگی اجیرن بنا دی جائے گی یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شمالی کوریا میں زندگی کس قدر مشکل اور غیر یقینی ہے ناظرین قرآن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسکرانا انسانی جذبات کا ایک قدرتی اظہار ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں تو خود بخود مسکراتے ہیں اور یہ عمل ہماری زندگی میں خوشی اور محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن شمالی کوریا میں ایک دن ایسا بھی ہے جب مسکرانا جرم بن جاتا ہے جی ہاں آٹھ جولائی کا دن جب کم جونگ ان کے دادا کم آل سنگ کی وفات کا دن منایا جاتا ہے اور اس دن کسی بھی شخص کو مسکرانے کی اجازت نہیں ہے شمالی کوریا کے بانی کم آل سنگ کی وفات کے بعد یہ دن قومی سوگ کا دن قرار دیا گیا اس دن نہ تو کوئی جشن منایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی خوشی کی علامت ظاہر کی جا سکتی ہے حتیٰ کہ اس دن اونچی آواز میں بات کرنا بھی ممنوع ہے اور اگر کوئی شخص غلطی سے مسکراتا ہوا پایا جائے تو اس کے لیے شدید سزائیں مقرر ہیں اس دن مسکرانا ایک انتہائی سنگین جرم سمجھا جاتا ہے اگر کوئی شخص ہنستا یا مسکراتا ہوا پایا جائے تو اسے فوراں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور سزائیں اتنی سخت ہیں کہ ان کی شدت کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کئی مرتبہ ایسے افراد کو سخت جسمانی سزائیں دی جاتی ہیں اور بعض اوقات انہیں سزائیں موت بھی سنا دی جاتی ہیں یہاں تک کہ اس شخص کے خاندان کے افراد کو بھی اس جرم میں شامل سمجھا جاتا ہے انہیں بھی سریعام زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات پورے خاندان کو سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دن مسکرانا یا خوشی ظاہر کرنا ناقابل قبول ہے یہ قوانین اس قدر سخت اور غیر انسانی ہیں کہ عوام کو مسلسل خوف اور دباؤ میں رکھا جاتا ہے جی تو پیارے ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لیکن آپ دوستوں کی رائے آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا آس پاس کے لوگوں کا اپنے پیاروں کا دھیر سر خیال رکھئے گا اللہ نگے پان